موسیقی 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 اور چائنہ ہمارا ہمسایہ ہے امریکہ کا اس ایریا کے اندر پریزنس ہے اگوانستان کے اندر تو ان کی آپس میں جو ڈائنیمکس ہیں اس کا اثر پاکستان پر ضرور پڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس لئے آپ لائن آف قویسٹننگ دیکھیں لائن آف اٹیک دیکھیں تو جس وقت وہ سوالات ہوتے ہیں تو وہ چین کے بارے میں ہم سے سبب ہے بالی میں گیا ہماری میٹنگز ہو رہی تھی تو امریکن جو انڈر سیکٹری آف ٹریجری ہے ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ان کے سوال چین کے بارے میں زیادہ تھے پاکستان کے بارے میں کم تھے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو امرجنگ ایک آپس میں مقابلہ ہے اس کا اثر پاکستان پر پڑھا ہے تو آپ جنگ تو نی نظر آری مجھے کوئی تو آپ کو پیسے کیسے ملیں گے سر آپ کا جو ابتدائیہ تھا اس ابتدائیے میں سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈلیز کے جو ممالک ہیں ان پر امریکہ کا بڑا انفلونس ہے کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن پاکستان بھی ان کے لیے خصوصی حیثیت رکھتا ہے تو وہ پل ان پوش نظر آتا ہے لٹریلی نظر آتا ہے کہ وہ پل ان پوش ہو رہا ہے لیکن سعودی ریبیا نے پہلا ٹرانس ڈسپرس کیا تھا دوسرا ٹرانس انشاءاللہ بالکل ڈسپرس ہوگا آج بھی مریون کی فنانس منسٹر کے ساتھ ایک چینج ہوئی ہے دوسرا ٹرانس انشاءاللہ بالکل دوسرا ٹرانس انشاءاللہ بالکل اس کیونکہ یہ کہوں کہ ہم نے ستر سال میں کام نہیں کیا ہم نے بھیق لے کر آگے چلیں لٹس ایڈمیٹ دائٹ فیکٹ یہ ماننا پڑے گا اب آپ آکے جب کہہ رہے ہیں کہ کام کرو تو کام تو ہو نیرا وہ سارا رک گیا ہے اب ہم فاقع کریں کیا کریں انشاءاللہ کام ہوگا لیکن انشاءاللہ چھوڑ دیں آپ ذرا مجھے حقیقت بتائیں یعنی دیکھو ہم مسلمان لوگ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کہہ کے الیکشن نہیں جیتے آپ الیکشن جیت گئے آئے ہیں اب آپ مجھے اپنی پرفارمنس بتائیں دیکھیں جو آپ بلکل کہہ رہے ہیں بنیادی اس کو ذرا میں ٹیکنیکل بہت ہو جاؤں گا لیکن بنیادی جو آپ نے جس طریقے سے کہا نا وہ پاکستان کی معیشت کی بلکل صحیح کہانی سنائی ہم مسراف کرتے رہے ہیں بار سے پیسہ ملتا ہے اس کے اوپر بنیاد کے اوپر ہم مسراف کرتے ہیں وہ جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے ہم واپس سے لے جاتے ہیں اور پیسہ مانگنے کے لیے یہ بلکل احسی ہے اس سے اٹھنا کیسے اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے پیداواری صلاحیت کیسے بڑھتی ہے آپ نے اگری کلچر کی جو ہے تحقیق ختم کر دی ہماری ساٹھ کی دہائی میں جتنی یلد ہوتی تھی اس سے چار گناہ بڑھ گئیں اگلے تیس سال میں اس کے بعد سے فلیٹ ہو گئے اسی طریقے سے آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کی کمپیٹیب نیس ختم ہو گئی یہ سارے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جس میں انڈسٹری کے اوپر تو فوری طور پر ہم نے اقدامات لے بھی لیے بجلی سستی گیس سستی ری فنڈز دینے ان کے شروع کر دیئے یہ اقدامات ہم نے کرنے شروع کر دیئے اس میں کامیابی ہوگی جو انشاءاللہ اللہ ہوگی پھر میں انشاءاللہ خلاص استعمال کروں گا تو یہ جو بار بار آئی ایم ایف کے چکر ہی ختم ہو جانے آجا تو پیرے اگر یہ سب کو جتنا اچھا تھا تو وہ کون ہمدر تھا آپ کا دوست تھا جس نے آپ کے اسطیفے کی افعہ اوڑا دی سر یہ مجھ سے اور ساتھ کے انہیں پوچھا تو میں ان کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ خبر تو آپ کے پاس سے آئی یہ پی ٹی آئی کے اندر سے آئی تھی میں سنا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے آئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی طرف شاہرہ کر رہا ہوں لیکن سچی بات یہ مباشر سوا سے لے کے راب تک کام کرتے ہیں ٹائم نہیں اس کو ڈونڈنے کا یہ احرانی نہیں ہوتی کہ آپ کی میڈیا مینجمنٹ میں زیادہ لوگ انوالڈ ہیں ایکنومک مینجمنٹ میں کوئی انوالڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ یعنی میرا مطلب ہے آپ کو میڈیا سے ڈر لگتا ہے ایکانومی صحیح ہونا وہ سے فرق نہیں پڑتا یار یہ آج کل کی حقیقت ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے ذریعے عوام تک اپنا بیانیاں پہنچتا ہے تو میڈیا مینجمنٹ تو میرے کیا میں بڑی ضروری چیز ہے let's start from the basics کوئی ملک دنیا کیسا جہاں پیرلل اکانومی نا چلتی ہو اور جہاں پیرلل اکانومی ایک پہیاں نا چلا رہی ہو پاکستان میں پیرلل اکانومی ریگولیٹڈ اکانومی سے بڑی سائز کی لیکن جب سے آپ آئیں ہیں ریگولیٹڈ اکانومی تو چلے یا نا چلے پیرلل اکانومی کھڑی ہو کے رہ گئی ہے کیا ایسے اقدامات نہیں کیے جا سکتے کہ ہمیں پتا ہے کہ مریض بیمار ہے مریض ونٹیلیٹر پہ ہے کہ اس کو یار اس وقت سرجری کی نہیں ہو سکتی مر جائے گا اس کو ذرا دوائیاں دیتے ہیں ذرا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سرجری کر لیں گے اس کی آپ پیرلل اکانومی کو چلنے دیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کو انڈکٹ کریں بیچ میں دیکھیں کوشش تو یہی کی ہے جب مثلا آپ ٹیکس ریونیو کی ایف بی آر کی بات کر لیں ہمارے پاس تو ڈیٹا بیس موجود ہے اس وقت سات لاکھ سے زیادہ لوگوں کا جن کی اخراجات جو ہیں جو ان کا جو ان کے اساسے ہیں رہائش کا سٹائل ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کو ٹیکس پیر ہونے چیز نہیں ہے میں ساڑھے سات لاکھ لوگوں کو نوٹس بیچ کے پینک نہیں پھیلانا چاہتا ہے اس لیے ہم نے کہا صرف تین ہزار ایک سو ہم نے جو بڑے لوگ پکڑے اور وہ اس لیے کہ کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوہ پیغام مل جائے گا تو ہو سکتا ہے اس سات لاکھ میں سے ساڑھے تین لاکھ خود با خود پھر آجیں تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بغیر بہت بڑی کوئی ایسی ونچ ہنٹ کیے بغیر آہستہ سے پٹڑی پہ جالا ہے لیکن وہ پٹڑی پہ ڈالنا بھی ضروری ہے نا لوگوں نے پیسہ نکال کے اپنی جیبوں میں رکھ لیا مارکٹ سے نکال کے اب یا تو آپ نوٹ بدلیں یا کچھ نوٹ آپ ڈس کانٹینیو کریں تب تک تو وہ نکلتے تھے یہ وینٹلیٹر والا جو مسئلہ ہے نا دیکھو اس وقت پاکستان کی معیشت اگر ذرا وینٹلیٹر پہ نہ ہوتی ہے ایسے کہہ لیں تو یہ واقعی میں یہ سوچنے والی بات تھی کہ یار یہ بڑے والے جو نوٹ ہے ان کو سرکولیشن سے وڈراک کیا جائے کہ نہیں لیکن جہاں پہ وہ سے اتنا بڑا جھٹکا لگے گا نا اس وقت اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی یہ جو ہے نا کہ بلکل پیسہ لگنا ختم ہو گیا ہے وہ بھی عداد و شمار اس کو دکھا نہیں رہے مثلا ایک بہت بڑا جو اشاریہ ہوتا ہے جسے لوگ چیک کرتے ہیں کہ معیشت کے اندر کاروبار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے نیجی شعبہ جو ہے وہ کتنا بینکنگ سسٹم سے کرزے لے رہے ہیں تو وہ کرزے جو ہیں وہ اس سال کی پہلی سمائی میں ساری تو حکومت کرزے لے رہی ہے سونے نا وہ الکو سہی ہے اس کے باوجود دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اس سمائی جو پہلی سمائی تھی اس سال کی اس میں پچھلے سال کی پہلی سمائی سے پانچ گنا زیادہ پرائیوٹ سیکٹر کریٹ آف ٹیک ہوا ہے تو کچھ تو مارکٹ کے اندر ہو رہا ہے سر آپ نے لیکن اسی مہینے نوویمبر میں ٹوینٹی پرسنٹ آپ کی ایکسپورٹ بھی ڈاؤن ہو گئی ہے ٹوینٹی پرسنٹ تو نہیں ڈاؤن ہی پانچ پرسنٹ ایکسپورٹ ڈاؤن ہوئی ہے سر ٹوینٹی پرسنٹ ہوئی ہے کیوملیٹیف ایفیکٹ اس کا جو پڑھ رہا ہے پانچ پرسنٹ ایکسپورٹ ڈاؤن ہوئی ہے لیکن اچھی خبر یہ کہ پانچ پرسنٹ ایمپورٹ بھی ڈاؤن ہوئی ہے تو وہ ہمارا ٹریڈ گیپ ایمپورٹ پوری کے لیے پر کر دیتے ہیں ایک سال کے لیے کرتے ہیں پھر نون ایسنشل گوڈز کی نون ایسنشل کو میں اور آپ اس گھڑی کے بغیر رہ سکتے ہیں گھڑیوں کے بغیر رہ سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کتنی ایکسٹریم پہ لے جانا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک سیکنڈ میں پیچھے بیک ٹریکر ہوں یہ میں اس پروگرام کے توسط لوگوں کو دوبارہ بتانا جاتا ہوں دو ہزار اٹھارہ انیس کا سال جب ختم ہوگا اگر آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں بھی ہوتا ہمارے سر مبادلہ کے زخائر آج سے زیادہ ہوں گے جتنے آج ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں اتنی کوئی زیادہ سر مجھے آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر سے پریشانی نہیں ہے مجھے پریشانی ہے کہ پرسو میں نے ایک سو تیتر کا پاؤنڈ کریدا تھا آج ایک سو چتر کا کریدا ہے وہ کہیں پہ تو رکے جائیں میں نے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے میں وہی بولنے والا تھا یار میرے بھی بیٹے لندن میں پڑھے تھے یہ ہماری قسمت خراب ہوتی ہے میرے بیٹے نے پڑھنا شروع کیا ہے وہ ایک سو تیس کا پاؤنڈ تھا وہ آخری سال جب اس کا پہنچے تو ایک سو ساٹھ پہنچے تو شاکت عزیز کو بلوالے واپس اٹلیس اس نے ساٹھ روپے پہ تو ڈالر کو رکھ لیا تھا ہاں بالکut صحیح ہے ساٹھ روپے کے اوپر ڈالر رہا تھا لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت وہ حکومت آئی تھی تو شروع میں جو ہے وہ ایک جھٹکاج لگا تھا ڈالر جو ہے وہ تیزی سے بڑھا تھا اس کے بعد سٹیابر ہوا تھا لیکن پھر کیا ہوا آپ میں اور ایف پی آر میں آپ کے جو اپنے ادارے ہیں ان میں ہمیں بڑا گیپ نظر آتا ہے اور اگر آپ کے پاس ایکنومک اسسٹنس نہیں ہے اگر آپ پاس اور مینجرز نہیں ہیں اور آپ کے اپنے انسٹرمنٹل ادارے جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تو ہمیں کتنا فیت ہوگا دیکھیں میرے خیال میں یہ ایف بی آر کے لیے جائز نہیں ہوگا بول دینا کہ پورا ایف بی آر اس وقت جساعت نہیں ہے لیکن ادارے کی جو نویت ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے اب اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے پہلے اوپر ہم نے ایک چینج کی انہوں نے اب اپنی ٹیم بنانی شروع ہوئی ہے اور ایک نئی ٹیم ایف بی آر کے اندر آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ شورٹ ٹرم میں نئی ٹیم میں پرانے لوگ ہوں گے نا نہیں لیکن سارے اپنا نوازری فالے لوگ آپ انڈک کری جا رہے ہیں جو مفتا اسماعیل کے پاس تھے ایسی سی پی دیکھ لیے اپنا ابھی جو ہے آپ ان کے اپنا ممبرز دیکھ لے سارے کون کون کہاں کہاں سے آ رہے ہیں آپ اپنے وہ دو نئے مندے لے کے آئے ہیں وہ کسی کوئی کسی کے مندے نہیں ہیں لیکن یہ ایف بی آر کے اوپر جو ہے جو نئی انڈکشنز ہوئی ہیں ممبرز کے اوپر بہت اچھی فیڈ بیک آئی ہے سب کی طرف سے کہ جی پروفیشنل آنرس لوگ آئے ہیں تو اداروں کو آپ کو پروفیشنل چاہیے ہیں کیا آنرس چاہیے ہیں دونوں دونوں نہیں ہو سکتے ایک آنرس آدمی ہو اور اس کی صلاحیت کوئی نہ ہو تو اس سے میں بیٹی کا رشتے کا تصوہ سکتا ہوں لیکن اس سے میں ایف بی آر نہیں چلا سکتا گردمات بنائیں گے تب ہی رشتے کا سوچ سکتا میں بہت بھولو نا لیکن یہ نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے بے تحاشہ صلاحیت والا آدمی ہو جو دیانتدار نہ ہو تو ایس 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 کا مجھے کیا فائدہ دونوں سال اپنم یہ ہے کہ ایف بی آر کو تو اوورالنگ کی ضرورت ہے آپ میں ابلیٹی ہے وہ کرنے کی سر میں بہت بولتا دو مختلف سکول او تھوڈ ہے ایک یہ کہ ایک جھٹکے کے اندر اس کو کلین کرو اور دوسرا یہ ہے کہ فیزز میں کرو اوپر سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ نیچے جو ہے کیسکیٹ کرتے چلے جائیں کیونکہ آپ ایک مشکل صورتحال میں اس لیے آپ بہت بڑا جھٹکا دے نہیں سکتے مباشر آپ کے پاس یہ لنگجری نہیں ہے کہ آپ بولیں ٹھیک ہے ایر میں بلکل کلین کروں چھے میں نہیں ریونیو گرتے ہیں تو گرنے دو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے جو فیز اپروچ ہے وہ بہترک ہے شڑھائی آسک یا پینفل کوسشن اجازت ہے اصل میں پرابلمز ہو رہے ہیں کہ آپ کے رزاک ڈاؤد کے اتنے ڈفرنسز ہیں کہ آپ دونے ایک دوسرے کو فیل کر رہے ہیں یہ ایک عام پرسیپشن ہے ریلی اچھے آپ رزاک ڈاؤد اور میں جو ہیں بہت کلوزلی ورک کرتے ہیں رزاک ڈاؤد صاحب کو کابینا میں چائنہ میں تو وہ دو میٹنگ سے باہر رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ پتہ نہیں آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کسی اور نہیں پوچھا اوروں نے بھی پوچھا ہوگا کیونکہ وہ نہیں گئے دو میٹنگز میں ہو سکتا ہے کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ تمام میٹنگز میں نہیں تھے وہ ہوتا یہ کہ کچھ میٹنگز جو ہیں وہ بالکل لیمٹیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر کم لوگ ہوتے ہیں اور کچھ میٹنگ میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو چائنہ میں بڑا ڈیلیگیشن کیا تھا اس لیے سب لوگ سب میٹنگز میں لیکن رزاک ڈاؤد اور میری بہت کلوز ورکنگ ریلیشنشپ آپ کو جس میں یہ خبر دی یہ ٹھیک نہیں دی انہوں نے جپین سے آکے خاص میسیج نہیں آپ کو دیا کوئی میری ان سے بھی ملک آتی ہیں واپس آگے آپ بتائیں گے آپ کی دوست ہیں اگر میرے دوست ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ کی دوست ہی تو یہی پہ مجھے پڑا جل گئی میرے دوست میرے خیال میں کل پہنچیں گے دوست نہیں مجھ سے بہت بڑے میں بڑی عزت کرتا ہوں کی ورکنگ ریلیشنشی ہماری بہترین ورکنگ ریلیشن اب کرنا کیا دیکھیں ہم نے تین لیولز کے کام ایک عمران خان نے ایک اپنا ویجن دیا اور اس کی بنیاد کے برنے الیکشن لڑا الیکشن جیت گئے گورنمنٹ میں آگئے اس کے بعد ڈیٹیل ورکنگ پلانس بنانے کا سو دن کا حدف دیا گیا سو دن کے اندر اس میں سے اسی پچاسی فیصد جو تھے پلانس بن گئے اب امپلیمنٹیشن کی باری آ رہی ہے اب اس کی امپلیمنٹیشن کمیٹیز بننی شروع ہو گئی ہے سمت کا تائیویں بلکل صاف ہو چکا ہے ایکشن جو ہے اب وہ تیزی سے آپ کو گراؤنٹ پر ہوتا با نظر آ رہے گا اب ایسا کرتے ہیں کہ بریک سے جب میں آؤں گا تو صرف آپ ہوں گے اور پاکستان کی عوام ہوں گی اور آپ اپنا پلان آل فولڈ کریے کیا آپ نے کرنا کیا I'm not going to ask you any smart questions no clever questions کیونکہ آپ لوگوں کو feel good factor بھی تو لانا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لاسکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان آمی کیوں اتنی capable ہے وہ آپ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح یا پی ایم ایلین کی طرح یا پیپلز پارٹی کی طرح اپ این ڈاون کیوں نہیں ہوتی آرمی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنا مرضی اچھا جرنیل ہو وہ دبارہ آرمی چیف نہیں بن سکتا وہ دبارہ کور کمانڈر نہیں ہو سکتا ایک ایک راہیل شریف ہے ایک راہیل شریف ہے وہ سکتا ہے پھر ینگ بلڈ اسی لیے وہ فوج اتنی اچھی ہے اگر آپ پرانے بابووں کو لاتے رہیں گے آپ نیا پاکستان نہیں بنا سکتے بٹ اینیوے آپ کی چوئیس ہے اسے دوبر فینانسمنس میں میرے ساتھ نہیں ہے ایک بریک کے بعد اور آپ کو بتائیں گے ان کا پلان اور ویجن کیا ہے پاکستان دیکھ ایک بریک 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 اور فینانس منسٹر اسلامی ریپبلک پاکستان اسد عمر میرے ساتھ ہیں جب سے آپ لوگ آئی ہیں فیل گوڈ فیکٹر ختم ہو گیا اب آپ کا کیمرہ ہے آپ کی عوام ہے آپ بتائیں کہ کیا ہوا کہ جو کنٹینر پر آپ نے باتیں کی تھی وہ ان میں اور ابھی میں تضاد ہو گیا اور آگے آپ اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں گے میں آپ کو روکوں گا نہیں ملکہ سیکھ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سکت آئے جیسے آپ نے کہا کہ خود وینٹیلیٹر پر محیشت ہے جب وینٹیلیٹر پر محیشت ہے میں سب سے پہلے اس کی جان بچانی ہوتی اور اس میں تکلیف دے آپریشن بھی کرنے پڑتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے آتے ہیں یہ بجے بنی لیکن آگے ایک دفعہ سٹیبلائز آپ نے کر دیا اب آپ نے پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے پیداواری صلاحیت کیسے بڑھانی ہے کہ آپ کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ لگاو ہے اس وقت انڈسٹری کا آپ کو بھی فیصلے نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ اسی مہینے کے اندر آ جائیں گے آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائیں گے جہاں پر جو پیداواری صلاحیت کرنے والے سیکٹرز ہیں ان کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ لگاو ہے اس کو ہم نے کم کرنا شروع کر رہا ہے جو اداروں کی ان کو سپورٹ چاہیے اس وقت انڈسٹری کے بہت سارے ادارے ہیں جن کے پاس بلکل بنیادی چیز لیب نہیں ہے جی وہ بار ملک بھیجتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اس قسم کی سپورٹ جو ہے حکومت کی وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی تیسری چیز جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو معیشت کی پولیسی ابھی تک ہم اپناتے رہیں اس کے اندر آپ پلوٹ خرید لیں آپ اس قسم کے کام کریں جس سے پیداواری صلاحیت ملکی کوئی نہیں پیدا ہوتی اس میں زیادہ پیسہ بنتا ہے تو وہ وہاں سے انسینٹیف شفٹ کر کے اندر لے کر آنا ہے جہاں پر ملک کی پیداواری صلاحیت جب جیسی وہ ہونا شروع ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا روزگار پیدا ہونا شروع ہوگا آپ کو ٹورزم ڈیولپ ہوتی نظر آئے گی آپ کو چھوٹی سنتیں جو ہیں ان کا پیہ چلتا نظر آئے گا جو اس وقت پیسہ نہیں ملتا ہے جو ہم نے فیصلے کی ہیں ایکسس ٹو فائنانس کے کاروبار کے لیے پیسہ ملنا شروع ہوگا لوگوں کو جو بلکل چھوٹے چھوٹے یہ بڑے بڑے کاروباروں کی صرف بھی بات کر رہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بلکل چھوٹا ریڈی لگانے والے بندہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور باقیدہ پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی روزگار اس سے لے کے بڑی سنت تک بڑی آپ کو انڈسٹری سنتے رہے ہیں آپ انویسمنٹ آ رہی ہیں ملک کے اندر لوگ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں عمران خان کی قیادت کے اوپر ان کو ملک کے اندر اعتماد نظر آتا ہے انویسٹر کو نظر آتا ہے مجھے صاف سترہ محول ملے گا اسی طریقے سے بیرونی ملک پاکستانیوں کے لیے پروڈکٹس جو ہیں جو بانڈ ہے وہ تو انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے کیابنٹس اپروول ہو گئی ہے اس کے علاوہ ان کیلئے سکیمت کے لیے اس کو بانڈ کری دے گا کوئی انشاءاللہ جو پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ان پر جو ہم ریٹرن دے رہے ہیں وہ جن ممالک میں بیٹھے ہیں ان سے بہتر ریٹرن ملے گا تو ان کو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور وہ ملک کی ترقی کے اندر بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہونے والا ہے اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کی سکیمز جو ہیں پرائم منسٹر کے آرڈر ہیں وہ بھی بتائیں مجھے ابھی صرف جلدی سے بتائیں کیا ہے ریل اسٹیٹ کی سکیمز وہی تو بتا رہا تھا کہ یہ پہلی چیز میں اس پر آدھا جو ہاؤزنگ منسٹری والوں کو یہ ریسپونسیبیٹی دی گئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اسلامباد میں اتنے انڈیولپ سیکٹر بنے ہوئے یہی کے اندر آپ لانچ کریں اور آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اور باقی پاکستانیوں کو بھی موقع دیں اس کے اندر ریل اسٹیٹ کا کریں ان کی تو آپ نے گوڑے توڑ دیں ہیں پکڑ کے تانگیں توڑ دیں ہیں آپ نے مل کے اور عدالتوں نے سر عدالت آپ دیکھیں ہم نے درخواست کی وہ عدالت کا بڑی مربانی ہے کراچی کے اندر جو ایک بہت بڑا کاروبار رکاوہ تھا وہ کھل گیا لیکن بات یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ اگر کام ہوتا ہے تو اسے ایکانومی رولنگ میں ضرور رہتی ہے اور ہاتھ بدلتا ہے اور پھر کوئی ایک بندہ گھر بھی بناتا ہے جب وہ گھر بناتا تو پچاس انڈسٹریز ان آپریشن ہوتی ہیں اصل بات یہ دیکھیں ہم نے ریل اسٹیٹ میں دو مختلف ہیں یا تو ایک عصد امر اور مباشر لکمان ایک دوسرے کو پلوٹ خرید رہے بیچ رہے ہیں دوسرا ہے کہ تعمیراتی کام ہو تعمیراتی کام کی طرف لے کر جانا ہے اس کے لیے انسینٹیو زیادہ ہم نے فوکس کرنے تو وہ انشاءاللہ آپ جیسے بھی ہاؤزنگ سکیم آپ کو پتا ہے لوگ پوچھتے ہیں وہ پچاس لاکھ کب شروع ہوگا بھائی وہ شروع ہو چکا ہے ڈیڑھ لاکھ گھروں کی سکیم تو فیڈل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ فیڈریشن کی لانچ ہو چکی ہے اسی طریقے سے ہم نے پیسے کہاں سے آئیں گے وہ وہ تو بڑا اس کا بندہ و نظام ہے ایمپلوئیز کی سیلری سے وہ ڈیڈکشنز ہوتی ہیں تو جس کے پر روٹین ہی ہے کھانے کو اب کس سے کہاں سے دے گا یہ تو گورنمنٹ ایمپلوئیز کیلئے تھا ان کے لیے جو بلکل استعاد نہیں رکھتے اخوت کو پانچ بلین روپے کا ہم ریولونگ فنڈ بنا رہے ہیں سر مجھے معاف کر دیں پلیز اگر میں ٹکوں آپ کو بیٹ میں آپ نے سوچا ہے اس کیم کو یہ اخوت کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنجاب سے کتنا لے رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ پونے دو سو یا دیڑھ سو بلین آپ کی حکومت سے لیا جا رہا ہے ان کو منیجمنٹ کا فنڈ جو ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے آپ ایسا کریں مجھے پچاس بلین دے دیں میں آپ کو شروع کر دیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ادھر سے نکالتے ہیں ادھر دے رہے ہیں تو کرپشن آپ انکریز کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ غریب انسان اس کا بھی حق بنتا ہے اس کے سر پہ بھی چھت ہو جتنے ابھی تک ہم نے موڈل دیکھیں غریب کے سر پہ چھت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ امیر کے ساتھ پہ آپ بلڈوزر پہ را دیں وہ غلط بات ہے ایک شریف امیر آدمی رابن وڈ is not the right answer نہیں نہیں ایک شریف امیر آدمی کے گھر کے اوپر بلکل بلڈوزر نہیں چلنا چیئے لیکن قبضہ محافیہ کی چھت پہ ضرور بلکل ہوئے گا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور دونوں کام ہوئے یہ بھی میں آپ کے ساتھ اون ائر میں کہہ رہا ہوں دونوں کام ہوئے جو نہیں ہونے کچھ ایسی جگہیں گری ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیتا بلکل صحیح بات ہے آپ کی لیکن یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ پانچ ارب کا ریولونگ فنڈ کریٹ کر کے اس لیول کے ایلو پی کی جارے پھر ہاؤزنگ فنینس بہت بڑا مسئلہ یہ ہے لوگ کیوں نہیں بنا سکتے جی مجھے ایک وقت میں سرمایہ جو ہے وہ سیو میں نہیں کر سکتا اگر مجھے سرمایہ مل جائے ہمیں گھر بنا سکتا ہوں تو ہم نے انسینٹیوائز کرنے کے لیے عام جو پروفٹ بناتا ہے بینک اس پر پینتیس فیصد انکم ٹیکس دیتا ہے اگر وہ چھوٹے ہاؤزنگ سکیمز کے لیے دے گا پیسہ تو اس کو صرف بیس فیصد انکم ٹیکس دینا پڑے گا تو ان کے لیے انسینٹیو کر دیئے تاکہ وہ نسبتہ سکتے لون دے سکے بیسے آپ نے ٹیکس بڑھا دی ہے کاروباری آدمی کا کون سے والا پٹاخے نکال دی ہیں کون سے ٹیکس بڑھا ہے آپ نے انکم ٹیکس بڑھا دیا آپ نے سب کچھ بڑھا دیا دوسری بات میں یہ بتائیں کہ سارے پرائیوٹ بینک سے میں گورنمنٹ بینک سے بات نہیں کر رہا پرائیوٹ بینک سے تو بوروئنگ آپ کر رہے ہیں تو مجھے انہوں نے خاک لون دینا ہے دیکھیں اس کی یہ بلکل آپ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ پوری ہماری ٹیکنیکل ہو جائے گا بہت یہ جب تک ہم یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو معیشت کا پئی ہے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے چلے وہ نہیں ہو سکے گا حکومت پاکستان نے اتنے بڑے بڑے خسارے اگر رن کرنے اگر ایک سال کے اندر جو پچھلے سال میں ہوا ہے تئیس سو ارب روپے تو بجٹ میں نظر آئے اس کے علاوہ بار سات سو ارب روپے کا خسارہ تین ہزار ارب روپے کا خسارہ کرے گی حکومت اور وہ سارے بینکوں سے پیسہ اٹھا لے گی تو بچنا کیا کاروبار کے لیے تو ایک تو خسارہ کم کے لے کے آنے اور دوسرے آلٹرنیٹ فرنینسنگ کے جو ایوینیوز ہیں وہ بھی ہم نے ڈیولپ کرنے جس پہ اوپر بھی کام ہو چکے اب تو امپلیمنٹیشن فیز پہ جا رہے ہیں بٹی یہ اگری کہ پیرلل اکانومی کو چلانا ہے دیکھیں پیرلل اکانومی کے اندر بھی آپ نے پیرلل اکانومی کو گریجولی کم کرنا ہے کم کرنا ہے یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے لیکن بلکل فل تھراؤٹرن ایک دن نہیں بند کر سکتے نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو جائز کو چلنے نہیں جائے رہے ہیں نجائز کو چلنے جائے رہے ہیں میں آپ کو ایکزامپل دے رہے تھا ہوں سارے چائنہ کی اپنا پروڈکٹس جو ہیں وہ آکر ڈمپ ہو رہے ہیں سپر مارکٹس میں وہ کوئی لیگلی امپورٹ نہیں ہو رہے یہ آپ لوگ نجائز چلا رہے ہیں میں ابھی آپ کے ادھر یہا رہا تھا دیکھیں یہ کہنا کہ جو پوری ڈاکیمنٹیڈ اکانومی نہیں کیونکہ بہت سارے پاکستان کے چھوٹے کاروبار ہیں وہ واقعی دا فارمل سسٹم کے اندر نہیں لیکن وہ کام کوئی غلط نہیں کرے لیکن یار اگر کوئی منی لانڈرنگ کر رہے اگر کوئی سمگلنگ کر رہے تو اس کو تو میں نہیں روکنا ہے اس کو تو نہیں میں کہہ سکتا کہ اچھا پان سال سمگلنگ کرتا رہے تو جو اپنا ریڈی لگاتا ہے سڑک پہ اس کو ہم گرا دیتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اور یہ سمگلنگ غلط کام نہیں یہی میں کہہ رہا تھا ہاو ڈیو چوز کہ یہ کام غلط ہے اور یہ غلط نہیں ہے یہ گورنمنٹ بلکل کلیر ہے کسی ریڈی کو یہ وزیراعظم بار بار بول چکے ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے تھا سمگلنگ کے اوپر جو دو چیزیں غلط ہوا ہے میں بول رہا ہوں جو غلط ہوا ہے جو غلط ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جو دو چیزیں سمگلنگ کے اوپر بڑی چیزیں ایک آپ نے سنو گا چین سے جی اٹھارہ ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں تیرہ ملین ڈالر کی ایمپورٹ نظر آتی ہے یہ گیپ جو اگریمنٹ ہم چائنہ میں سائن کر کے ہیں ڈیٹا شیرنگ شروع ہو چکی ہے تو انڈر انوائسنگ اگر ہو رہی ہے وہاں سے وہ اب آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی دوسرا جو اگلا کام کرنے جارے ہیں اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں سمگلنگ کا ذریعہ ہے وزیراعظم نے اس کے لیے مانگ لیے بریف وہ اغوان گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرنے والے ہیں اگر امید یہ ہوگی کہ اغوان گورنمنٹ کے ساتھ دفعہ متفہیم کے ساتھ ہو جائے نہیں ہو تو یونیلیٹرل سٹیپ بھی اگر پاکستان کو حکومت کو لینا پڑا کیونکہ آخر میری ذمہ داری تو اپنے لوگوں کو بکا رہا ہے کرپشن آپ کا اتنا دل کے آپ کے اتنا قریب ہے آپ کے بھی عمران کے بھی کرپشن نہیں دل کے قریب ہے کرپشن کو روکنا کری تو اگر میں نکالوں تو پاکستان میں آج تک سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے ایپی پیز میں ہوئی ہے ان کا تو آڈٹ آپ کرنی رہے ان کا ہیٹ ریٹ کا بھی آڈٹ نہیں کر رہے ان کے آپ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ری نیکوشیٹ نہیں کر رہے ری وزٹ نہیں کر رہے بارہ سو بلین گردشی کرزہ دوبارہ چڑ گیا ہمیں جتنا مرضی دیتے رہے اچھا یہ ایپی پیز والا آپ کے ساتھ میں زیادہ تر چیزوں میں اتفاق کرتا ہوں میں ابھی تک اتنا اس میں کنمنس نہیں ہوا لیکن جو آڈٹ ہوا تھا جو ستائی سرب روپے کا وہ تو ہم نے ایسی سی کے اندر ہم نے مگائی وہ ریپورٹ ستائی سرب روپے کا ہم نے آرڈر کر دیا تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لیں اب جو تحقیقاتی ادارے انہوں نے ایکشن لینا ہے کام کسی نے غلط کیا اور میں تو بولتا ہی ہوں سر آپ کا نیپ کو کیس پکڑ کے دیں گے بڑے لوگوں کا کو آئی پی پیز میں میں آپ کو نکال دیتا ہوں آپ کب وہ پکڑ کے نیپ کو دیں گے ابھی تک تو نیپ پچھلے حکومت کے کیسے چلا رہا ہے ضرور سر جو بڑا کیس آپ مجھے دیں گے میں تو لیٹس چارٹ آف ہم تو ٹی وی پہ شروع ہو جاتے ہیں میں تو نام لے رہا ہوں نہیں آپ مجھے نام نہ دیں مجھے کوئی ڈاکرمٹ میں تو کہہ رہا ہوں آٹھ کمپنی آئی پی پیز کی سب کا ہیٹ ریٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں آڈٹ کروا لیتے ہیں ابھی ایسی سی پی کو بھی لے لیتے ہیں ان کے اپنے آڈٹرز کو بھی لے لیتے ہیں اب یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے ان کو اپنی سوفرین گارنٹی دیوی ہے جو دو دفعہ وہ چیلنج کر چکے ہیں چیلنج یہ انوک کر چکے پیسے نہیں دیتے تو سوفرین گارنٹی تو انوک ہونی میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی فل کپیسی پہ چلائیں نہ لیکن آپ پیسے دے جائیں یہ تو بالکل یہ سسٹم بالکل کلیر ہے اس نے اپنی سسٹم کی ریڈینس لکھ رہی ہے چاہے میں آف ٹیک کروں یا نہ کروں اگر وہ آف ٹیک اگر وہ ریڈینس نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو پیمنٹ نہیں ہونی اور اگر ایسے کسی کیس میں پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ غلط ہو رہی ہے وہ ناجائز ہو رہی ہے کل صبح چھاپا مار لے نا کل صبح کر لے ان کو ایڈوانس نالج ہو گی میں عمر ایوب صاحب عمر ایوب صاحب آپ سن رہے ہیں اگر نہیں سن رہے ہیں تو کل صبح میری ملاقات ہوگی آج سے بولوں گا بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ نظام ریگلر آڈٹس ہونے چاہیے تاکہ سسٹم کی ویریفیکیشن ہو سکے مجھے نہیں سمجھے گا ڈالر پڑھتا آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ سٹیڈ بینک خود بڑھا دیتا ہے کہیں پہ کچھ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نیب خود کر لیتا ہے بھے حکومت کیا کر رہی ہے ہم حکومت بہت کچھ کر رہی ہے کیا صبح سے لے کے رات تک کر رہی ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے یہ میں اس کے اوپر جو آپ کو بالکل میں کلیر ہوں ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا ٹھیک ہے نا وزیراعظم مضبوط ہونے سے ملک نہیں مضبوط ہوگا ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا جو جس ادارے کی اگر نیب ایک پاکستان کے قانون کے اندر نظام کے اندر ایک رول ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے تو میں بالکل سٹرونگلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں عمر عیوب کو کہ یہ اگر آڈٹ کروانا ہے اس کے لیے نیب کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک ریگلر پارٹ ہونا چاہیے کہ ریگلر طریقے سے آڈٹ سو اور ویریفیکیشن ہو یہ تو اس میں میں کسی اور ادارے کو نہیں بول رہا میں تو حکومت کو کہہ رہا ہوں پرابلم یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی آپ کی کابینہ بن گئی ہے میرا نہیں خیال کہ کبھی کتنی بڑی کابینہ رہی ہے پاکستان میں اس کا استعمال کیسے ہوگا آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ بوجھ کم ڈالیں گے ابھی تو وزیر آزم یہ مجھے نہیں پتا کہ بڑی کابینہ دوسروں سے بڑی ہے لیکن یہ بھی بڑی کابینہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی کے سمرات ہیں ابھی تو وزیر آزم نے سب کی اکاؤنٹیبیلٹی کی ہے سب کو بیٹ کے پرفارمنس چیک کیا ہے آپ کے لئے کیا کہا انہوں نے مطمئن نظر آ رہے تھے نہیں نہیں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کی ہے خاص مجھے یاد نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتے آپ تک خبر یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے خاص کیا کیا عصد عمر شابہ تم نے سارے ملک کو اتنا ڈپریس کر دیا کہ ہمارے اوپر لوگوں کی نظر میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں گے لیکن یہ منسٹریز کے مجھے آف اینڈ یاد پی رہتا ہے کہ انہوں نے تعریف کی کچھ منسٹری سے وہ اتنے خوش نہیں بھی تھے اور کچھ نے خامخواہ مشہور کروا دیا کہ ان کی منسٹریوں کی تعریف کی گئی ان کے نام آپ نے نہیں لیا ہے بارہ لیا آپ یعنی ان دونوں نے خاص طور پر مشہور کروایا ہے کہ ہماری بڑی تعریف ہوئی آجا میں بیچ میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اسمبلی گیا تھا تو ہو سکتا اس ڈیڑھ گھنٹے میں شاید ان کی تعریف ہوئی ہے آپ نہیں ہیں آپ کو سب پتہ ہیں کنے اپنا فکر نہ کریں لیکن اب مجھے میں بریک پہ آتا ہوں اور بریک پہ آنے کے بعد میں اب آپ سے سوالات شروع کرتا ہوں اصد عمر میرے ساتھ ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آجا جی چائے آئے گی تو ہم بریچ میں لے لیں گے تاکہ اب وہ پروگرام بھی کرنا ہے لاسٹ ٹیم جب میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اس میں اور ابھی میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اور مختلف منسٹرز کی کوہیشن نہیں ہے اور کافی ویک آپ لوگ کی کوڈنیشن ہے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں آپ نے مجھے کہا تھا اور میں قوٹ میں قوٹ آپ نے مجھے کہا کہ میں اگری کرتا ہوں کہ گاڑیوں کے پر آن نہیں ہونا چاہیے اور یہ فوری طور پر رکھنا چاہیے لیکن ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ کی کہی بھی بات کا آپ کی جو ایلائیڈ منسٹری ہے اس کے طرح سے کوئی نوٹس نہیں آیا یہ بات بلکل صحیح میں نے اونیر کہی تھی اور میں اس میں بلکل یقین رکھتا ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر مارکٹ کے اندر اس قسم کی ایکسپلوٹیشن اور یہ حکومت کو سٹیپ ان کرنا چاہیے تیس تیس لاکھ رفے کی لوکل گاڑی بکری ہے ڈسٹ میک سینس نہیں بلکل یہ پرائسنگ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ ڈیوٹی سٹرکچر کا ریزلٹ ہے وہ ڈیوٹی سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے آپ کوئی شکل بدلتے ہیں پاور اس کی بدلتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ سوزوکی کا اگر آپ دیکھتے ہیں کتنے تیس سالے کی ڈیزائن رہے ہیں میں صرف اس میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو پرائسنگ سٹرکچر ہے وہ جو ڈیوٹی سٹرکچر آپ نے بنانی ہے اس کی وجہ سے ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن وہ قانونی ہے لیکن یہ آن جو یہ غیر قانونی ہے یہ تو سیدھا سیدھا غیر قانونی ہے اس کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے آج ہم نے انٹروین کیا یوریا کے اندر اس وقت مارکٹ کے اندر سلائیڈ چھوٹیج ہوئی بھی ہے وہ بھی لیٹس نار گو انٹو ڈیٹیلز کی ہوئی ہے اور مارکٹ والے زیادہ پیسہ منا رہے ہیں جو فیصلی جس طرح سے ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے تھے اس میں دیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو فیڈ ہے جانوروں کی اور برڈز کی وہ بھی مہنگی کر دی ہے خام خامے یہ برائلر وغیرہ کی پائنٹ پائنٹ سو روپیا مہنگی ہوگی آپ کو پتا ہے فیڈ کا نہیں نہیں وہ بلکل ہوئی ہے اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ میز کی فصل جو خراب ہوئی تھی مکہی کی فصل خراب ہوئی تھی اس کی بس سے اس کی قیمتیں مڑ گئی ہیں تو اس لیے انہوں نے پچھلی دفعہ پولٹری اسوسیشن والوں نے اجازت مانگی تھی کہ گندوں میں ہم خریدنا چاہتا ہے عوام کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے بھی شاید آپ کو بتا جکا سولہ سو روپیا کی ایل پی جی کی سلنڈر چال رہا تھا اس کے بعد سے روپیا مہنگا ہوا ہے اور گیارہ سو پر سلنڈر مل رہا ہے اور وہ ہم نے کیا کیسے کہ وہ جو ایک ایمپورٹ ڈیوٹی سٹرکچر تھا تیس سوی سے ٹیکس لگایا تو گرا کے دس فیصد کر دیا باقی جو ہو رہا ہے نا سچی بات یہ کہ ایک مشکل وقت کے اندر ہم نے کوشش کیا کہ کم سے کم بوجھ پڑے دے کچھ نہیں سکے لیکن کم سے کم بوجھ نہیں آسد عمر کیا یہ صحیح ہے کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ نے آپ کی کمر توڑی سر ایٹینٹھ امینڈمنٹ نہیں بلکہ اس کا جو سیونتھ این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے نا اس این ایف سی ایوارڈ کے بعد وفاق جو ہے وہ بیسکلی جو ہے بینکرپٹ ہے ستاون فیصد پیسہ جو ہے وہ چلا ستاون فیصد پیسہ یہ دیکھ لیں جی پروگرام کے چالیس منٹ کے بعد میں آئم سوری آپ فکر نہ کریں آپ نے بھی چار مینے میں کوئی ڈیلیور نہیں کیا اگر ہم نے چالیس منٹ میں کر دیا تو باری پرفارمنس میں بھی بہتر ہے وفاق جو ہے وفاق ڈیٹ سیرفسنگ بھی جو کرزوں کے اوپر سود دینا ہے وہ بھی وفاق نہیں دینا ہے دفاع بھی وفاق نہیں کرنا ہے اور ذمہ داریاں جو ہیں اور جب سے وہ این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے وفاق جو ہے اس کے بجٹ جو ہے وہ برابر نہیں کیا جا سکرا یہ بلکہ ٹھیک بات ہے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے اچھا وہ آئین میں لکھا ہے کہ جو ایک دفعہ دے دیا جائے سوبے کو اس سے باپس نہیں لیا جا سکتا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے میں بار بار اپنے کالیس کو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو پتا پنجاب کا کتنا حق مارا کیا اس میں سباہ شریف صاحب نے بہت بڑا دل دکھایا تھا اس میں چھوٹے سوبوں کا بڑا فائدہ ہوا بارہ کروڑ عوام تو یہ انہوں نے بڑا دل دکھایا تھا لیکن اس وقت صرف حال یہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر یہ بات سمجھے کہ میں اب وہ پرانے والا وفاق نہیں رہا اب یہ ملک جو ہے زیادہ اختیار سوبوں کے پاس ہے اس لیے زیادہ ذمہ داری بھی سوبوں کے پاس ہونی پڑے گی یہ نہیں کہ اختیار ادھر سارا ذمہ داری بھی بھی کری میری پیشلے دو ہفتے میں بڑے چائنیز سے ملکاتے ہوئی ہیں اور وہ کورپریشنز پاکستان میں انویس کدھا جاتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جائیں کدھر اور کدھر جا کے سر کو جائیں کدھر جا کے معافی مانگیں کدھر کیا کریں آپ یہ کوئی ونڈ ونڈو نہیں ہے فورٹنرز کے لیے سر ونڈ ونڈو جو جنوین ونڈ ونڈو ہے تو وہ تو پاکستان میں نہیں ہے اور وہ یہ جو ابھی ہم بات کرے تھے سیونتھ اینف سی ایوارڈ اور ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کے بعد شاید ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اتنے سارے اختیارات سوبوں کے پاس چلے گئے وفاق کے اندر جو کام ہو رہا ہے ایک تو چائنہ کے جو انویسٹر سے کوئی تھیٹر ہو رہا تھا لارم تھا شاید اس کے اندر وہ دکھا رہے تھے تو وہ بندہ آتا ہے اپنے سسرال تو وہ کہتی ہے ساس اس کو کہتی ہے کہ جی اس کو جو کوئی چاہ بسکٹ اکھلا وہ کہتا میں سورے آیا کوئی عمران خان نے کارنی آیا یہ آپ نے بتایا عمران کو میں نے بس فورٹ کیا میں نے بھی فورٹ کیا تو نہیں لیکن وزیراعظم نے خود کہایا کہ جی بیو آئی جو ہے جس طریقے سے جو اوریجنل پرپس ہے کہ پرائیم ایسٹر خود لیڈ کریں گے اب بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کی پہلی بورڈ میٹنگ بلائی جاری ہے پرسنل خود چیئر کریں گے جب تک یہ وزیراعظم نہیں کریں گے نہ یہ بڑے انویسٹرز کا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ فرسٹریشن ہی رہے گی اور وزیراعظم نے وہ فیصلہ کر دیا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہونا شروع گیا کیسے وہ خود دریکٹلی چیئر کریں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کا کم کنٹرول ہے تو صوبے کریں گے کہ وزیراعظم کریں گے جو وفاق کی ساری کنٹرول میں چیزیں ہیں وہ وزیراعظم خود کریں گے اور یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کنیکشن کریئٹ کرے جائیں گے جو پروونچل بورڈ آف انویسمنٹ ہیں ان کا اور وفاقی بورڈ آف انویسمنٹ کا آپس میں کورڈنیشن ہو تاکہ جو صوبہ نے بھی فیصلے کرنے وہ کم سے کم ایک کمرے میں نہیں ہو سکتے تو اٹلیس کورڈنیٹڈ طریقے سے ہو سکے عوام سے آپ کو کیا امید ہے سر عوام سے مجھے یہ امید ہے کہ عوام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان کن مافیاز نے پہنچایا ہے اور کن حربوں سے پہنچایا ہے تو اس ٹرانزیشن کے اندر جس وقت آوازیں ان کو سننے کو ملیں گی جو شور سننے کو ملے گا وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے اور انشاءاللہ وہ سمجھتے بھی رہیں گے کہ یہ شور ان کی آوازیں ان کی آ رہی ہیں جن مافیاز کے اوپر آپ پہ بات سننے کے کیا میں لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے آٹھ مینے آپ کے اتنے برے گزرنے والے ہیں اتنے برے گزرنے والے ہیں کہ آپ کے دوئیں نکل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا جو اب بھی جیسے مشکل حالات ہیں یہ اگلے آٹھ مینے میں اچھے نہیں ہونے والے یہ ان حالات کو اچھے ہونے میں آپ کو دو سال لگیں گے اور اس کے بعد بہتری نظر آنی شروع ہوگی اور یہ جو جنگ ساتھ چلے گی یہ جو مافیاز انجن کو آپ کنٹرول کرنے ہی کوشش کریں وہ پھر ہم سے لڑتے بھی رہیں گے وہ ہماری لڑائیاں بھی ہوں گی اس کا شور شرابہ بھی ہوگا سٹاک مارکٹ کیوں نہیں کنٹرول ہوتی ہے آپ سے آپ ایک دم میند کرتے ہیں چھے سو پائنٹ اوپر جاتا ہے یہ سٹاک مارکٹ والے جب کراچی میں بیٹھے تھے میں نے بزیراعظم سے کہا کہ اس پورے چیز کو کانٹیکس میں لے لیں جب اگست سے لے کے دسمبر کے جس دن ہم بیٹھے تھے اس دن تک آٹھ فیصد پاکستان کی سٹاک ایکشینج کے انڈیکس میں کمی آئی تھی کوئی اچھی چیز نہیں آٹھ فیصد کمی آئی تھی میں نے کہاں سارا دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی عرصے کے اندر انڈیا میں آٹھ فیصد کمی تھی ملیشیا میں آٹھ فیصد کمی تھی برطانیہ میں دس فیصد کمی تھی چین میں چار فیصد کمی تھی دنیا میں ساری سٹاک ایکشینجز پریشر میں ہیں کیوں پریشر میں ہیں امریکہ کے فیڈرل ریزرب بینک نے انٹرسیٹ بڑھانے شروع کر دیے ہیں اور ایکانومی آج اگر آپ اخبار پڑھیں تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی گلوبل ایکانومی ریسیشن کی طرف جاری ہے اس لیے گلوبل سیل آف اور ایکوٹیز کا صرف پاکستان میں نہیں ہے Are you happy with the state bank? I think state bank of Pakistan ایک پاکستان کے سبلین اداروں میں سے بہتر ادارہ ہے بہتر perform کرنے والا ادارہ ہے اس میں اور مزید بہتری کی ضرورت ہے جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے یہ ایک بڑا پرانا proposal تھا اور اس پر کام almost ہو چکا تھا ابھی کہاں پہ رکاو ہے کہ NIC number should become the income tax number تو ہو گیا ہو گیا تو پھر وہ کیوں نہیں implement کیوں نہیں ہو رہا پہلے جو پرانا NTN ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے بعد اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ actual فائلرز بنیں اور فائلر بھی بننا جو ہے وہ بھی صرف پہلا قدم ہے وہ فائل کر کے پھر اتنا ٹیکس دیں جو ان کا بنتا ہے اور وہی اصل چالنج جو ہم پہلے بات کرتے ہیں پہلے وہ اپنے آپ کو اس ایمبیٹ پر تو لے آئے نا ایمبیٹ کے لے آئے اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ایمبیٹ بڑھانے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے اور کل بھی یہ بات ہو رہی تھی ہمیں آسانی کی سکیمیں بھی لے کے آنے یہ وہ ہوگا جی امریکہ کے اندر بڑا زبدست چلتا ہوگا یہ پاکستان ہے یہاں پہ جو اکانومی ہے ہم نے چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے خاص طور پر سہولت پیدا کرنی ہے کوئی آسان سسٹم لے کے آنا ہے جس سے یہ اتنی مشکلات جس سے وہ باگتے ہیں اس وقت وہ ایف بی آر کے پاس ان کو نہ جانا پڑے اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لوگ تیار ہیں سڑکوں پیانے والے ہیں اور آپ کے اپوزیشن جو ہے ان کے بعد نوٹ بڑا ہے وہ کھولنے والے ہیں اور یہ بلے بلے ہو جانا ہی ار جگہ خواہش تو ان کی بالکل یہ ہے اور نوٹوں کی تو کوئی کمی نہیں ہو نوٹ لگا بھی ہے ٹھیک تھاک نوٹ لگا ہے کل صبح کے لیے بھی لگا تھا جو لور میں ہونے والا تھا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بلکہ صحیح کریں لیکن میں آپ کو بھی بتاؤں نا پاکستان کے عوام اس سے کہیں زیادہ شعور رکھتے ہیں جتنے یہ بہت پڑے لکھے لوگ سمجھتے ہیں نہیں لیکن اب ہوگا کیا لیکن ہوگا یہ کہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں اس اقدامات کا اثر نظر آنا شروع جو میرے خیال میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے بڑے بڑے جو معیشت کے انڈیکیٹر جائے لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر بھی اگر ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سمٹ ٹھیک جالے اس وقت ایک چیز پہ تو ان کو کوئی شک نہیں ہے عمران خان کی نیت پہ کسی کوئی شک نہیں ہے بھائی خدا کے لئے آگے چلے پرشتے کرنے ہم نے نیت 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 ہر وقت اپنا بھائی آگے بھی تو چلے نا سر آگے چلنا شروع ہو گئے بھائی میں بولوں نا لوگوں کو میرے خیال میں تو نظر آنی شروع گی ہے اور یہ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا جائے گا لیکن اس کے لئے ایک بہت بڑی ضروری چیز جو ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ پاکستان کے جو بہت پڑے لکھے صاحب سروت لوگ ہیں نا وہ سب مجھے یہ پیغان دیتے ہیں یار عمران خان سے بولو یار یہ کرپشن کی باتیں کرنے چھوڑ دیں سر میں جب عوام میں نکلتا ہوں نا چاہے وہ روزہ رسول ہو وہ خانہ کعبہ ہو یا وہ اسلامباد یا کراچی کے کوئی علاقہ ہو عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے چوروں کو کب پکڑیں گے لوگوں کو تو آپ نے ابھی تک نہیں پکڑا بھائی تو بھی آنسٹ آپ نے نہیں پکڑا ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا یہ جتنے بھی ایشیں یہ نیپ نے کیا یہ تو نیپ کا کریڈٹ ہے جو بھی ہو رہا ہے آپ کب کریں گے سر یہ ہم نہ کریں تو بہتر میرے خیال میں کیوں نہ کریں وعدہ آپ نے یہی کیا لوگوں سے وعدہ ہم نے یہ کیا ہم نیپ کو پلٹیکل انٹرفیرنس نہیں کریں صرف نیپ اپنا کام کرتی دے خود بخود آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے عوام کو بھی بتا ہے چور کون کون ہے بچے گا انشاءاللہ ان میں سے کوئی نہیں حکومت کرے گی تو بولیں گی جیسی سیاسی انتقام انہوں نے جمہوریت خطرے میں آ جائے گی اور وہ انہیں معصوم بن کے آ جانے تو ان کو معصوم نہیں بنے دینا قانون کے ذریعے ہوگا نیپ کے ذریعے ہوگا حکومت انٹرفیر نہیں کرے گی انشاءاللہ بچے گا یہ جو نئی چیزیں آپ بنا رہے ہیں ان کو آپ بینظیر انکم سپورٹ کے ساتھ کیوں نہیں لنک کر لیتے تاکہ انسیڈ آف کریٹنگ نیو ٹھنگ آپ آلڑی ان کو یوسیج میں لیائیں ایسا یہ جی اس وقت جو سٹنٹنگ کے خلاف یہ جو لوگوں کی جو چھوٹے بچے جو ہیں ان کی جو پوری نشونما نہیں ہوتی جو وسیلے تعلیم پروگرام جو ہے جو غریبوں کی تعلیم کے لیے اس کو بھی پھیلائے جا رہا ہے وہ بھی بسپ کے ذریعے کیے جا رہا ہے تو کوشش یہ اسی لیے ہم نے جو پرانا روش تھی کہ سیاستدان کو لا کے بسپ کا چیرمن بنا دو اس کے بجائے ہم ایک پروفیشنل انٹرنیشنلی ریکنائز ڈاکٹر سانیا نشتر ان کو لے کے آئیں کیونکہ ہم نے وہاں سے عوام کی خدمت کرنی سیاست نہیں کرنی دیکھیں میرے خیال میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو ہم نے کو بہت چھپا کے رکھی ہوئی ہے لیکن میرا یہ یقین ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور جو تیاری ہماری ہو چکی اور جو اقدامات شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی مبشل اکمان جب دو مہینے بعد تین مہینے بعد کسی حکومت کے وزیر کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو ان سے پوچھ رہوں گے کہ یہ جو بڑی اچھی چیزیں ہمیں نظرہ نہیں شروع گی انظرہ بتائیں نا کیا کیسے کیا آپ نے آپ کو ریزلٹس نظر آنے شروع ہیں آپ نے کوئی لاؤز بنوائی ہیں جن کے تحت آپ باہر جا کے اپنی انسٹولن منی تو ریکاور کریں جتنا آپ نے ذکر کی ہے جی بالکل انٹرنیشنل لاؤز ایک تو خوشخبری لوگوں کو آپ کو پتا ہے وہ سوچزلینڈ والا کب سے رکاوہ تھا سوچزلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی سے دو ہفتے پہلے مائدہ سائن ہو گیا ہے ہمارا فائنلی دو سو ملین ڈالر آ رہا ہے کلماند لوگ ہیں انہوں نے چھوڑے ہوں گے چار سال پہلے پھر بھی ٹریل تو ہوگا نا مائدے میں جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے مائدے میں سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم پرانا ڈیٹا بھی ان سے لیں گے وہ ہو گیا ہے آپ کو بتا ہے ایک لاکھ باون ہزار لوگوں کا دیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے جو پاکستانی ریزیڈنٹس ہیں اور ٹیکس میں انہوں نے نہیں دکھایا اور باہر ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر کاروائے ایک سپیشل یونٹ بن گیا ہے ایف بی آر کے اندر پینما لیکس کے جو کیسز تھے پیراڈائز لیکس والے جو تھے دبائی پراپرٹیز والا جو ہے اور یہ جو ساری انفرمیشن باہر سے آ رہی ہے ان کے لیے خصوصی سیل بن گیا ہے بن رہا ہے ایف بی آر کے اندر جو ان کو پرسو کرے گا کب تک امید ہے ہمیں یہ ریکوبریاں شنو ہونے کی سار ریکوبریاں تو ان میں سے بہت دیو ہے کچھ کے ساتھ ریکوبری شروع ہو چکی انہوں نے آکے والنٹرلی دینا شروع کر دیا چھوٹی ایماؤنٹس ہیں لیکن وہ شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے نا مباشر میرے خیال میں باہر سے پیسہ آئے تو بہت بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر یہ خوف ہی بیٹھ جانا ان چوروں کے دل میں کہ میرا پیسہ کئی چھپ نہیں سکتا تو وہ بھی ایک بڑی اچھی منٹ ہوگی آپ کا پتہ ہے میں نے پلان یہ کر لیا ہے کہ اگلے جو پروگرامز کرنے ہیں آپ کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ عمران کان کے ساتھ یا اور وزراء کے ساتھ جو کھڑپینچ وزیر ہیں سارے کچھ تو ایسی وزیر بن گئے ہم چہرے لیکن جو کھڑپینچ وزیر ہیں وہ پبلک کے سامنے کرنے ہیں تاکہ سوال آپ سے پبلک پوچھے گی اور وہ بتائیں گے کہ واقعی آپ لوگ سکسیسول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے but thank you very much for joining us today عصد عمر صاحب کی اپنے باتیں سنی I hope کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو ان کی حکومت ہو کسی اور کی حکومت ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو اور جہاں جہاں پاکستان نہیں ہے وہ خوشحال رہے until the next time اللہ حافظ